سو دیش یعنی اپنا دیش ہمارا ہندوستان جہاں کوس کوس پر پانی بدلے چار کوس پر بانی جن میں کتنے دھر میں یہاں پنپی کتنی سسکتیاں برسوں کی غلامی نے سونے کی چڑیا کے پر کا تبیہ نتیجہ آزادی کے بعد اپوچنٹیز کی تلاش میں کتنے ہی انڈین ویدیشوں میں جا بسے جب کامیابی ملی کچھ وہیں کہو کر رہ گئے پر کچھ واپس لوٹے اپنے وطن اپنے ہم وطنوں کے بیچ سوہ دیش ایک سفر ہے جس میں ہم ملیں گے ان لوگوں سے جو پیریس کی رنگیلی شام اور نیو یوک کی کامیابی چھوڑ لوٹ آئے تاکی خوشحال بن سکے اپنا دیش سوہ دیش کا کاروان آج پہنچا ہے ناسک جہاں ہم ملیں گے راجیو سامن سے جو یو ایسے میں آج سال بتانے کے بعد بھارت لوٹے تاکی اپنے دیش کے لیے کچھ کر سکے ایک مدھم برگی پریوار میں چن میں راجیو نے ناسک میں انگور کی کھیتی کو ایک بہتر مقام دلائیا اور ایک بینری کی شروعات کر وہاں کے کسانوں کے لیوک سانڈرڈ کو سدھارا سوٹا ہم دا ہے ہم دا ہے کی کار میکل میکل ہوسیتیان ہے کار میکل ہوس کی کار میکل راڈ سوٹا ہم دا سامنے کار میکل راڈ میں کرکتے جو بھی کار دا دا کار میکل Rاڈ من کار میکلوم بھی کار میکین تھا كتہ شوال تا کار میکلس ٹی بیشتیر دوسرک کے لیوک راجیو ایک اچھے سورن تھے ٹویلتھ کی پڑھائی کے بعد انہوں نے سیٹ ایکزام دیا اور اس میں اچھے پردرشن کے بعد انہیں سانفرد یونیورسٹی میں پرنے کا موقع ملا جہاں انہوں نے ایکنومکس میں بے کیا اور انڈسٹرل انجنیرنگ میں مارسٹرز ڈگری حاصل کی سانفرد یونیورسٹی میں پڑھائی کے بعد انہوں نے سانفرد سے پڑھائی پوری کرنے کے بعد راجیو نے سان فرنسسکو میں اوریکل کمپنی جوین کی جہاں سال بھر کے اندر انہیں فانانس دیویزن کا مینجر بنا دیا گیا اب ان کے پاس ہا ایک سکسفل کریر اور سکون بھری زندگی اوریکل میں دو سال کام کرنے کے بعد راجیو کو اپنے وطن کی یاد ستانے لگی وہ اپنی زندگی سے بہر ہو رہے تھے اور اپنے دیش آنے کی ان کی خواہش بڑھتی جا رہی تھے سانسیر رہے تھے پڑھائی کے بعد ایawiی کام کرنے کے بعد ڈیش آنے کی کافی امید